ہاتھرس کانڈ پر سب سے بڑا خلاصہ اے ڈی جی ایلو پشاند کمار کا بڑا بیان جاتیہ ہنسہ پھیلانے کی سازش رچی جا رہی تھی پارنسک ریپورٹ میں ریپ کی پشٹی نہیں جاتیہ ہنسہ پھیلانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی ویالکس پورا موڑ اس پورے معاملے میں ہاتھرس کانڈ میں یہ سامنے آیا ہے اور جاتیہ ہنسہ پھیلانے پر اب کاروائی کی جائے گی لیکن جاتیہ ہنسہ پھیلانے کون چاہتا تھا یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے ہاتھرس کانڈ پر بڑی یہ سفائی ہے بڑا خلاصہ اے ڈی جی لائن آڈر پرشاند کمار کا جاتیہ ہنسہ پھیلانے کے لیے رچی گئی تھی سازش ریپ کی پشٹی نہیں یہ تصویریں آرنائن ٹی وی پر ایکسکلوزیو یہ تصویریں اس دوران کی جب راہل گانڈی کا کافلہ آگے بڑھ رہا تھا اور اس کے بعد پولیس سے نوک جھوک بھی ہوئی راہل گانڈی کی اور اس کے بعد راہل گانڈی کو ہراست میں لے لیا گیا پریانکہ گانڈی بارڈرا کو بھی ہراست میں لے لیا گیا ہے وہ ہاتھرس کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا تین بڑے راستے ہیں جو متورہ آگرا اور انہیں شہروں سے ہو کر ہاتھرس جہاں پہنچا جا سکتا ہے وہاں پوری طرح سے راستے کو سیل کر دیا گیا ہے اور جو پیڑت کا پریبار ہے اور جو آس پاس کا علاقہ ہے یا گاؤں ہے اس کو کنٹینمنٹ زون گھوشت کر دیا گیا ہے یعنی کہ اس کنٹینمنٹ زون سے نہ کوئی باہر آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اندر سے باہر جا سکتا ہے کچھ اس طریقے سے انتظام کی ہے پشیاسنے وہاں دھارہ 144 پہلے سے ہی لاغو ہے اور پھلہ دیکھیں لاتھی چارج ہوتا ہوا کہ آر نائن ٹی وی پر ایکسکلوزیو تصویریں آپ دیکھ پا رہے ہیں راہل گانڈی کو ہراست میں لے لیا گیا ہے پھر انکہ گانڈی کو ہراست میں لے لیا گیا ہے لیکن بھیڑ ابھی چھٹی نہیں ہے کانگریسی کارک کرتا مختلف پدہ دکاری اور علاقہ 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 سے یہاں پہنچے کانگریس کے سمر تک ان سب ہی کو یہاں سے خدیڑا جا رہا ہے حالانکہ بڑی بڑی گاریوں کے کافلوں سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اسطانی اسطر کے نیتا پدہ دکاری یا پھر آلہ اسطر کے نیتاؤں نے اب واپسی کارنی شروع کر دی ہے